کیونکہ وہ عاظی مخلص نہیں ہوگا جس کی قربانیوں کے کم یا زیادہ ہونے کا تعلق مخلوق سے ہے ہم یہ کر چکے ہیں ہم نے یہ کیا ہوا ہے ہم یہ کریں گے خوش نہیں جو کیا ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے جو کرنا ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے جو امید ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے یہ تعلق خضرزیت ہے اور یہ مخلصین کی آرامت ہے کہ ان کی قربانیوں کا کوئی تعلق کو مخلوق سے ہوتا ہی نہیں ہے قفعن ایک قصد بھی نہیں یہ مخلصین کی آرامت ہے کہ ان کے ساتھ قربانیوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس لیے یہ پوچھے جانے پر خوشنی ہوں گے اور نہ پوچھے جانے پر ناغل نہیں ہوں گے مخلصین کی آرامت یہ ہے حضرت سے دیکھئے یہ مخلصین کی آرامت یہ ہے کہ پوچھے جائے گا تو خوش نہیں ہوگا اور نہیں پوچھے جائے گا تو ناغل نہیں ہوگا کیوں کہ اس کی قربانیوں کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں کوئی کہ یہ تائری سے خوش ہو یا یہ درائی کرنے سے ناغل ہو یا آگے بڑھانے سے خوش ہو اور کسی آٹھانے سے ناغل ہو کہ اس کی قربانیوں کا مخلوق سے بھی تعلق ہی نہیں ہے یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کیا اپنے کرانے کی دو اصل دیویں عبرہیم نے سلام نے ان کو پورا کر کے دکھلا دیا فاہتا مہنہ یہ اتمام جو ہے نا یہ اتمام اصل میں پورا کرنا ہر شخص کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے یہ کام کرنے والوں کی ذاتی زندگی اس کا سب سے پہلے سوال ہے ہر کام کرنے والوں کی ذاتی زندگی کیوں؟ اس لئے کہ تقنیل کی دعوت نہیں ہے یہ دعوت تو عامل کی ہے پھر فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بات یاد ہے ہر کام کرنے والوں سے فرماتے تھے یہ بات یاد رکھنا کہ اممہ تمہاری نمازوں کو تمہارے رات کے رونے کو تمہاری تحاجل Mong Co اور تماتے ذکر اور تمہاری سمجھے دیں کہ تمیاری خلوت کی طرقیوں کو بھی دیکھنے والوں کہ ان کی خلوت کی طرقیاں کیا ہیں کس کو بھی دیکھنے والوں یہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تم کس نہ زاکر ہو تم کس نہ شلاوت کرنے والے ہو تم کس نے Danny Colman پڑھنے والے ہو یہ معاملہ تمہارا اللہ کا ہے امت اس پر نہیں دیکھیں امت صرف یہ دیکھے گی کہ ان کے معاملات کیسے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں ان کا معاشرہ کیسے ہیں امت کی نظر تم پر صرف اسی طرح ہوگی جو تمہارے اور امت کے درمیان میں جو معاملہ تمہارا خالدہ کا درمیان میں ہے اس پر امت صرف ہی نظر نہیں رکھے گی اور کوئی شکایت بھی نہیں کرے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے یہ ذکر نہیں کرتے نہیں شکایت بھی نہیں کرے گا اس لئے ہمیں کبھی تھی اُس میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے عذکار یہ ہیں میرے عمال یہ ہیں یہ ذکر اللہ کا معاملہ ہے ادھر کی بات تو یہ ہے کہ میرے مخلوق کے درمیان کیونکہ یہ بات حق ہے کہ جو شخص مخلوق میں جو شخص خالد کے یہاں اپنا مقام جاننا چاہتا ہو زندگی میں وہ یہ دیکھ لیں کہ مخلوق میں اس کا کیا مقام ہے جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے یہاں اپنا مقام اپنا درجہ اپنی حیثیت جاننا چاہتا ہو کہ میرے اللہ کے کیا حیثیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق میں یہ حیثیت دیکھ لیں اور مخلوق میں حیثیت کے قائم ہونے کے لیے اس کی ذاتی زندگی کا بدلنا یہ شرط ہے اللہ نے اسلام کی زندگی کا اور ان کی قربانیوں کا ان کے کاموں جو اتمان ہے وہ اتمان ان کی ذات سے مطالب ہے یہ نہیں کہ تقاضے پورا کرنا اتمان ہے کہ نہیں اتمان یہ ہے کہ جسے اللہ نے دلہ کیا تھا انہوں نے اپنی ذات سے سکھوڑا کرتے بکلا دیا اس کے بعد ہیں انہیں جائے جو کرنا سیمامان کہ لی ابراہیم اب ہم ان کو ملک کا امام بناتے ہیں ایسی امامات ایسی امامات جو قیامت تک چل رہی ہے انبیاء کی امامات سے چلی ہے ان کے زمانے تک ابراہیم علیہ السلام کی ملت قیامت تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ملت کے اعتبادہ حکم ہے کہ آپ ان کی ملت کے اعتبادہ شریف تو آپ کی ہے لیکن ملت ملت ابراہیم علیہ وسلم قیامت تک ہے اس کی میرے دوستوں عزیزوں پہلی سب سے بہتہلی سوال یہ ہے کہ میں اور آپ سب ابتراہ نجد معاملہ ہمارا مخلوق کتاب لیے معاملہ خادر کتاب لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی آن قبول کروالو کیوں اس لیے کہ جو اللہ کی آن قبول ہوتا ہے اس کی قبولیت کا اعلان آسمانوں سے آسمانوں پر اترتے ہوئے زنیدوں حسابہ جاتا ہے اعلان حسابہ کی طرف سے کہ خرائب نے خدا سے اللہ محبت کرتے ہیں لوگو تم بھی اس محبت کرو کیونکہ یہ کام اس کام کے ساتھ شرط ہے یہ اس کام کے ساتھ یہ شرط ہے کہ مخلوق کی محبت کے ساتھ یہ کام ہوگا ہم جائے محبت کی محبت اللہ سے مانتے سے اپنی لیے اور اپنی محبت مخلوق کے لیے مانتے سے اللہ سے کہ ہماری محبت جن کے دل میں یہ محبت ہماری دل دے یہ کام اس سے ہوئے جب کوئی کہتا ہے کہ جو کوئی علاقہ سلسیوں کا ہے وہ علاقہ تو وہ علاقہ تو مجرد خواہ کے لگوں کا ہے یہ کام مشکل ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں میں نے کہا ہمارے سامنے سے طریقہ ایک آرہے ہم نے اللہ سے محبت کو محبت مہین نہیں ہے ورنہ وہ ہمارے استقبل کر دے وہ ہمارا استقبل کر دے دیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مشرقین کو آپ سے محبت کی لڑائی تو صرف توحید پر دی لڑائی تو صحید پر دی یا لڑائی تو صحید پر دی کہ آپ ایک ایک معامل کی دعوت نہ دیں ورنہ آپ کی صداقات آپ کی امانت آپ کی صحابت اس میں سب کو غلام بنایا ہوا تھا غیر اپنے سب کہ آپ کی آپ کی دعوت میں سب سے زیادہ مدد آپ کے احلاق سے ملی ہے اور آپ کی دعوت کا منتشر ہونا وہ آپ کی صحابت کی وجہ سے دا کہ یتیم ہیں اور فقیر ہیں مگر ان کی صحابت کہ آپ کی صحابت تو جو بادشاہ جو عمدی آبادشاہ گل رہے ہیں انسی بھی جانت دوسرے جو عمدی آبادشاہ گل رہے ہیں جنہیں خلافت امود دنیجی ملی ہیں بادشاہ دنیجی ملی ہے کہ انہوں نے سکھابت کی ہے آپ نے فقر کے ساتھ سکھابت کی ہے آپ کی سکھابت فقر کے ساتھ دے بادشاہ یہ ہے احسن دنیا یہ نہیں کہنے کام کا تجربہ ہے ہمیں کام کا تجربہ ہے کام کے تجربہ سکھابت کی ہے تو کام کے دھانچے سے میں آپ کو آوازے کر دیں کام کے پجربہ سکھابت کی ہے کام کے دھانچے سے ابھی کل میں آپ کو دوری بادش کر رہا ہم اسے مترین نہ ہوں کہ کام کے تجربہ کا تعلق تو کام کے دھانچے سے ہے اب انتہاں اندر کی روح ہے کہ وہ کیا سکھابت کی خبولیت ہے جب پر اللہ ہمکے کام لے لے کہ ان سی والے خبولیت کو صرف اور صرف سنت کی بابندی سے حاصل کیا جاتا ہے بہت آسان بات ہے لوگ اس کام کے مزاجی ہے اس کام کے مزاجی ہے بہت نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں مزاج کی اور اس کام کی مزاج کو سمجھنا تب سے زیادہ آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت کا بابند کر لو یہ پیس کام کے مزاجے اس کام کا مزاج کے سنت کی بابندیWas یہ اس کام کا مزاج یہ ہے سنت کی بابندی ہو سنت کی بابندی کا مط pH یہ نہیں ہے کہ ہم سنتالاوات کی بابندی کرے سے کہ نماز کے پہلے کیے سنت ہے نماز کے بعد کیا سنت ہے نہیں تین لائن سے سنت کی بابندی ہو تین لائن سے سندھ کی اور کابندی کو کابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو مجبور کرو مجبور کرو آپ کی افتدہ پر کہ جب امام رکو کرے تو سب کو رکو کرنا پڑے گا یہ نہیں بھیا قیام کرنے مجبور سور کہ دنگر ہوگا امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو یہ نہیں کہ میں سجدہ لنبا کرلوں کہ امام بتا دو کہ اپنے آپ کو مجبور کرو تین لائنوں سے سنت کی پابندی یہ ہے اس کام کا مزاج سنت میں سوال کرتے مزاج کیا ہے کوئی کچھ کہے میں کہتا ہوں کہ جو کسی سے سنوے کا مزاج پوچھیں تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج کا تو سب سے پہلے کام کرنے وعدوں سے سنت دعوت کا مطالبہ ہے کہ اپنے مزاج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج دعوت پر لاؤ اس پر آپ کی مزاج دعوت کہ آپ کی مزاج دعوت میں بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کی مزاج دعوت میں بنیادی چیز بہت بنیادی وہ آپ کی دعوت کی عمومیت ہے تدقے کا وہاں کچھ تصور نہیں ہے اتدائے لوگ میں دیکھو سحیب غیر عربی سلمان غیر عربی بلال غیر عرب اتدائے لوگیں کتب قادم کہ میں عرب ہوں میں عربوں کو جمع کروں بلکل نہیں اچھا نہیں اچھا دیئے لوگیں نہ سحیب عربی نہ سرمان عربی اور نہ بلال عربی کوئی عربی نہیں ہے کوئی روم کا ہے کوئی فادسطہ ہے کوئی حدشتہ کا ہے تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ عربی نبی عربوں کے لئے ہیں ہمارے کام میں طبقہ کی کام کو کوئی تصور نہیں بلکل نہیں ہم ساں دیکھے اور نے مصادر کیا کہ کوکن بیرادری کی جماعت چاہیے کیا کوکن بیرادری کی جماعت چاہیے یا کوکن لوگ ہیں میں نے کہا کوکن تو کوئی امت تنی کی بات نہیں ہے یہ تو ایک طبقہ ہے اگر ہم نے کوکن بیرادری کی جماعت دے دی تو ہم نے بیرادری کو قوت دی قوت دی بیرادری کو کہ اس سے تو بیرادری کو قوت بنے گی امت تو نہیں بنے گی کہ امت سے جب بنتی ہے جب امتی کی محمد امتی ہونے کی بنیاد پر ہو بیرادری کو تب بنتی ہونے کیا میں نے کہا ہم نہیں بیرادری جماعت انہوں نے کوئی جماعت دنائے گی اسلام سے پھر کوپن بیرادری جماعت چاہیے جاہے کوپن ہمیں کام کریں میں نے کہا اس سے تو تبقے کو قوت ملے گی کہ تو تبقے کو قوت ملے گی انہیں بہت کہتا ہوں ہر سلے سے کہتا ہوں کہ تمہیں جسی جاہے فاجز میں در آوے تبقہ سے جوڑ میں لیکن اللہ کا واسطہ تبقہ سے جوڑ میں کرو کیونکہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے امت کے درمیان کے تبقہ سے فرق کو ختم کرنا امت کے اختلاف سے آپس میں جوڑ کر تم ان کے ساتھ نکلو تم ان کے ساتھ نکلو تم ان کے ساتھ نکلو ساتھ رہنا بھی کافی نہیں ہے نکلنا ساتھ اس کے ساتھ نکلنا acception کیونکہ ایک ساتھ نے فوش آمار رضی اللہ عنہ اگر میں نے کہا کہ ہم انہیں سنا کے اخلاف بڑỹ اچھے ہیں عظم نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیسے ہیں سفر تو نہیں کیا ہمیں سافر رہے ہیں کہ جو تم سفر نہیں کیا تو اس کی اخلاق کیا ہے؟ اس کی اخلاق کیا خبر؟ اس جنہیے فرمایا تم ذہکرم سب سے زیادہ امت کو اس کام سے متاثر کرنے والی کی وہ مختلف طبقات کا جمع ہونا ہے یہ سطوری تائید ہے اللہ کی اس کام کے ساتھ یہ اللہ کی اس کام کے ساتھ سب سے بڑی تائید ہے میری بات یاد رکھیں سب سے بڑی تائید اللہ کی اس کام کے ساتھ کہ ان طبقات کو جمع کر لیا ہے جو طبقات کسی شعبے میں جمع نہیں ہیں مکم قرمہ میں ہم ایک عالی کی ملاقات کی لے گئے تب سے جرا کہ وہ کام سے بہت زیادہ مخالف اور کام سے بہت زیادہ بھی ہیں اور کچھ اطاوہ بھی انہوں نے کام کے خلاف نکالے ہیں ہم نے کہا ہاں بھئی اسے ہم دور زیادہ کیلئے جائیں گے ساتھ نے ہم منع کیا کہ نہیں وہ ایسے ہیں وہ تو بڑی حصاب بات کرتے ہیں اس کا بہت دیمان ہے کیونکہ ایک عالی کی جارت کیلئے جارت ہے ہم اسی کیا مطلب ہے پھروں کام کون آگے جائیں مخالف ہیں ہم اسی کیا مطلب ہے آج کا عالی کی جارت کیلئے جارت ہے ایک مسلمان کی جارت کا اتنا عاجر ہے پھر ایک عالی کی جارت پہ کیا عاجر ہوگا ہم گئے جنwen ہمارے بیٹھ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو ہم نے تین سے اسے آئے ہیں ہم انڈیا سے آئے ہیں جماعہ سے اسے اسouse دعاں سنتے ہی رونے لگے اسے DRUĂ اسے روئے کہ ہم دھوڑہ گئے میں نے خیر خاموش کیا پوچھا کیا بات ہے فرمانے لگے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اسٹان کی خلاف خطر دیا ان لگے کہ ہمارا قطر میں یا کوئیت میں فرمایا کہ وہاں ایک ہمارا ایک کانفرنس بھی علماء کی مجھے سن جانا تھا انہیں ایک پر جو ادرا اور وہاں سے مجھے اپنے جہان کے جوڑ کا اجتماع تھا وہاں جانا تھا انہوں کو راستے میں ہمارا سے وقت ہو گیا تو انہیں مغری کے نماز کے لیے ایک مسجد میں راستے میں تیر گیا اندر گیا مسجد میں تو مجمع جمع تھا ہمارا لگا ہوا پڑا اور اس نے حساب بیان کر رہے ہیں انہیں جانا تھے گیا انہیں جانا تھے گیا انہیں پڑے جاؤں گا میں نے براور والے سے پوچھا اس نے عارت کے آجم سے سب روگت ہو دیتا میں نے کجھے براور والے سے کہ تم کون ہو کہ میں تو یمن سے آیا ہوں اس نے کہا کیا مذہب ہے کہ میں شادہ ہوں میں دائمہ نے پوچھا آپ کو نہیں کہ میں تو قدر سے آیا ہوں کہ آپ کو مذہب کہ میں تو ہمگلی ہوں آگے سب بیتے ہوئے تھے سادھی لباس میں ان سے میں نے پوچھا آپ کو نہیں انہیں جواب دیا کہ میں تو انڈیا جایا ہوں موسیقا